الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز اکیسے میں پارے سے ہوا اطلما اوحیع الیک من الكتاب وعاقیم الصلاة اصلاح کا عالمی نسخہ اللہ کی طرف سے ہے جس کے دو اجزاء ہے اصلاح کا عالمی نسخہ جو اللہ کی طرف سے ہے جس کے دو اجزاء ہے قرآن کی تلاوت کا احتمام کرو نماز کا احتمام کرو قرآن کی تلاوت کا احتمام کرو نماز کا احتمام کرو اگر یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا دل میں عظم کر لے کہ رمضان کن گھڑیوں کی برکت سے ہم زندگی بھر تلاوت کا بھی معمول کریں گے اور نماز کو بھی احتمام سے جماعت سے ادا کریں گے اللہ کی ذات سمید ہے ساری زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل سکتا ہے ساری زندگی کا نقشہ بدل سکتا ہے اللہ کا دیئے ہوا نسخہ بے اثر نہیں ہوا کرتا بشرتیہ کے استعمال ٹھیک ہو بدپرہیزی ساتھ نہ ہو بشرتیہ کے استعمال میں احتمام کرے اور اس میں بدپرہیزی نہ کرو یہ نسخہ اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے تلاوت کیا کرو دل میں رکت آئے گی رکت آئے گی اس میں خشیت آئے گی اس میں خشیت آئے گی اس میں ایمان کا نور بڑھے گا ایمان کا نور بڑھے گا اطلو ما اوحیہ پتہ نہیں کیا گندگییں ہر وقت ہاتھوں میں آگئیں آنکھوں کے سامنے اسکرینوں پہ آگئیں ہر چیز دیکھنے کا وقت ہے لیکن تلاوت قرآن زندگیوں سے نکل گیا گھروں سے نکل گیا معمولی ختم ہو گیا مہینوں نہیں سالوں گدر جاتے ہیں یہ کیسا مسلمان ہیں اس کی زندگی میں تلاوت کوئی نہیں یہ کیسا گھر ہے اس گھر میں قرآن کی تلاوت کوئی نہیں یہ کیسا مسلمان ہیں اس کی زندگی میں اندر قرآن کا وظیفہ کوئی نہیں اطلو ما اوحیہ الیکہ من القتاب وعقم الصلاة اللہ کی طرف سے ہے قرآن کی تلاوت کا احتمام کرو نماز کا احتمام کرو نماز میں یہ طاقت اور قوت موجود ہے نمازی کی زندگی سے اللہ کی نافرمانی نکل جاتی ہے اللہ کرے اللہ ہمیں پھر وہ نماز نصیب فرما دے جو میرے اور میری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے اللہ کرے مجھے وہ نماز مل جائے جو میرے اور میری نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے آج اس میں کوئی شک نہیں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے گھر اور بازار گناہوں سے بھی بھری ہوئی ہیں نمازی بھی ہے جھوٹ بھی ہے نمازی بھی ہے خیانت بھی ہے نمازی بھی ہے نمازی بھی ہے بے پردہ اور اوریانی اور فہاشی بھی ہے نمازی بھی ہے سود خور بھی ہے رشوت خور بھی ہے نماز میں یہ طاقت موجود ہے نماز میں یہ طاقت موجود ہے یہ گناہ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے تو اللہ کا کہاں تو سچا ہے لیکن میری نماز بڑھیا ہو نماز میں تین چیزیں ہیں اللہ کے لیے پڑھی جائے اخلاص اللہ کے لیے نماز میں خشیت نماز کے اندر اللہ کی یاد یہ تینوں چیزیں نصیب ہو جائیں نماز اپنی طاقت دکھاتی ہے نماز اپنی طاقت دکھاتی ہے تو نماز کی تاثیر بتائی گئی نماز جہاں ہوتی ہے اِنَّا صَلَا تَتَنْحَا عَنِ الْفَخْشَائِ وَالْمُنْكَرِ میرے عزیزو صدیان ہو گئی مرچوں کی تاثیر تو نہیں بدلے اب بھی کروی ہے اور صدیان ہو گئی نمک میں اب بھی نمکین پناہ ہے اور صدیان گزر گئی چینی میں اب بھی مٹھاس موجود ہے اور صدیان گزر گئی برف کے ٹکڑے میں آج بھی ٹھنڈک ہے اور صدیان گزر گئی آگ کے انگارے کے اندر آج بھی تفش موجود ہے یہ ہماری آنکھیں تجربے دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی بتائی ہوئی چیز کی تاثیر کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ کی بتائی ہوئی چیز کی تاثیر کیسے ختم ہو جاتی ہے کہ نماز زندگی سے گناہوں سے نکال دیتی ہے اللہ کرے اللہ ہم سب کو ایسی نماز نصیف فرما دے پھر کوئی آپ سے الجے اور بحث کرے آپ اس سے اچھی انداز سے گستگو کریں یہ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں انہیں کہہ دیں تمہارے سامنے میری زندگی گزری ہے میرا معلم استاد کوئی نہیں میں نے کسی سے پڑا سیکھا خطاتی پڑی کوئی نہیں سیکھی کوئی نہیں اور یک یک میری زبان سے ایسا فسیب ولی قرآن کا آ جانا یہ خود علامت ہے یہ اللہ کا کلام ہے پھر تمہارا مطالبہ کے کوئی اور موجزہ قرآن سے بڑھ کر اور کیا موجزہ ہوگا قرآن سے بڑھ کر اور کیا موجزہ ہوگا ہزاروں موجزوں پر بھاری اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام موجزہ ہے اس کا تذکرہ پھر ان کا مطالبہ کے عذاب کیوں جلدی نہیں آتا فرما آئے گا اور جب آئے گا تو اچانک آئے گا اس کا تذکرہ پھر وہ محول جس میں دینی زندگی پہ چلنا مشکل ہو جائے تو مسلمان کے لئے معاش دوسرے نمبر پر ہے ایمان کا بچانا پہلے نمبر پر ہے مسلمان کی زندگی کا مقصد ایمان کا بچانا ایمان پر چلنا ہے معاش کی فکر دوسرے نمبر پر ہے فرما اگر جس محول میں جس سسیٹی میں دین پر چلنا مشکل ہے ہجرت کر لو ہجرت کر لو اللہ کی دمین بہت کشادہ ہے خیال آیا جب آدمی ہجرت کر کے جاتا ہے اجنبی ہوتا ہے ٹھکانہ کہاں ہیں معاش کا کیا بنے گا زندگی کے رات دن کے لئے جس سے کہیں کہ زندگی کا توشاک کیا ہوگا اللہ نے فرمایا دیکھتے نہیں پرندے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں جو اللہ انہیں روزی دیتا ہے تمہیں بھی دے گا اللہ جو انہیں روزی دیتا ہے تم انہیں بھی دے گا تم معاش سے بڑھ کر اپنی ایمانی اور دینی زندگی کی فکر کرو معاش کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے اگر ایک درجے کے اسباب اختیار کرو گے اللہ تمہارا لکھا رزق تمہیں دے گا ایمان کی زندگی کا مقصد بناو پھر دنیا ہے بھی تو لاہو داب رہنا کتنا ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس کا تذکرہ پھر اللہ کے خاطر جو بھی مجاہدہ اور مشکت اٹھاتا ہے اللہ اسے اپنا راستہ اور اپنا قرب ضرور نصیف فرما دیتے ہیں پھر سورہ روم کا تذکرہ ہے سورہ روم ہے علی فلان بیم غلیبت الروم ایک عظیم شان پیشن گوئی ہے جو خود قرآن کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے رومی اہل کتاب تھے اسمانی کتاب کو ماننے والے عیسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمانی نظام کے قائل تھے ایرانی مشرک تھے مجوسی تھے آگ کی پرستش کیا کرتے تھے مشرک تھے لیکن ہوا کیا کہ یہ مشرک رومیوں پہ غالب آگئے رومیوں پہ غالب آگئے رومیوں پہ غالب آگئے تو مکہ کا مشرک خوشیاں منارہ ہمارے والے نے تمہارے والوں کو شکست دے دی ہمارے والوں نے تمہارے والوں کو شکست دے دی یعنی مجوسی جو مشرک تھے مکہ کے مشرک ان کی جیت پر خوش ہو رہے اور مسلمانوں پہ تنظر تنقید کر رہے کہ اسمانی کتاب والے وہاں بھی ہارے تم بھی ہمارے ہاں سے شکست کھاؤگے اس کا تذکرہ اللہ نے پیشن گوئی فرمائی تھوڑا سا وقت ہے تھوڑے دن ہیں چند ہی سالوں کی بات ہے رومی پھر غالب آ جائیں گے رومی پھر غالب آ جائیں گے قرآن کی طرف سے یہ خوشخبری آئی مشرک مسلمانوں کا مزاق اڑانے لگ گئے کوئی ایسا منظر نہیں اس لئے کہ روم پورے کی پورا روم افرہ تفری کا شکار تھا اندر کے داخلی حالات بھی اچھے نہیں تھے بیرونی سرحدے بھی محفوظ نہیں تھی پوری قوت اور طاقت تتر بتر ہو چکی تھی اور مجوسیوں کی فوج ہاں پوری طور پہ غالب اور قوت کے ساتھ حملہ آور تھی ہر کل جسے کہیں کہ اپنی زوال اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہا تھا ان کا حکمران ایسے پہ قرآن پیشنگوئی دے رہا ہے رومی پھر غالب ہو جائیں گے اور چند ہی سالوں کی بعد سات سالوں کی بعد قرآن کی پیشنگوئی پوری ہو گئی رومیوں نے پھر ایرانی اور مجوسیوں کو شکس دی ادھر شکس وہاں ہو رہی اور ادھر مکہ کا مشرق مسلمانوں کے ہاتھوں سے بدر کے میدان میں شکس کھا رہا اس کا تذکرہ فرمایا اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے تم زہری اسباب پر ایندہ کے حالات کے نتائج نکالتے ہو اور اللہ کی قدرت اور طاقت اس سے آگے کی چیز ہے تم زہری حالات اور احوال پر حالات کے نتائج نکالتے ہو اللہ کی طاقت اور قدرت اس سے آگے کی چیز ہے زمین و آسمان پہ دمین پہ پھر کے دیکھو اللہ کے مجرموں کا انجام کیا ہوا قیامت کا تذکرہ ہے کس طریقے سے اللہ کی ہاں پکڑ ہے قیامت میں دو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایمان والے جنت کے باغات میں نافرمانے اوندے مو جہنم میں اللہ کی قدرت کا تذکرہ کیسے مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے اور کس طریقے سے اللہ نے ایک نطفے سے انسانی سلسلے کا تخلیق کا سلسلہ شروع کیا اور پھر میاں بیوی کے اندر ایسی محبت دو جسم یوں لگتا ہے ایک ہی جسم کے دو جانے ہیں ایسی اللہ دلوں میں محبت اور آپس میں محبت اور اعتماد پیدا کر دیتے ہیں اللہ کی قدرت آسمان سے بارش کا اترنا خوشخبری کا ملنا اور آنے والی بارش کا جسے کہیں کہ اگاہی ملنا اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت یہ سارے مثالیں بیان کرتے ہیں اور فرمایا تم آپ اللہ کے طرف خالص ہو کر اللہ کے طرف متوجہ ہو جائیں اسی کے طرف رجوع کریں باقی رزق کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے مشرقوں کا ایک مزاج ہے کچھ مل جائے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں اللہ کچھ لے لے تو بلکل مایوس ہو جاتے ہیں اس کی مزمت فرمائی فرمایا جو خالص اللہ کے لئے خرش کرتا ہے اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے اور جو مفاد کے لئے خرش کرتا ہے کہ اس سے دگنا ملے گا نیوتا نیوتا ہندیوں کا رواج ہے جو ہمارے شادیوں خوشیوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ دو باقی واپس میں اچھی چیز مل جائے گی پیسہ پھینکو تماشا دیکھو اور بڑی اچھی چیز مل جائے گی اس کی مزمت فرمائی پھر زمین و آسمان کا سارا نظام انسانی آمال کی بنیاد پر چلتا ہے جیسے بدن سے نظام زندگی نکلتی ہے ویسی اللہ حالات لے کے آتے ہیں آسمان سے اور زمین کے حالات بنا دیتے ہیں اس کا تذکرہ اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت اس کا نظام انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کمزور تھا کمزوری پر کمزوری پھر اللہ نے اسے طاقتور بنا دیا پھر بڑا اور پھر بڑھاپا اور پھر طاقت زندگی پھر جسم سے نکل گئی یہ اللہ کا نظام ہے کس طریقے سے اس کی زندگی پر یہ مختلف ادوار آتے ہیں وہی اللہ ہے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا سورہ لقمان ہے ابتداء میں اللہ کی کلام کی عظمت کا تذکرہ ہے ایمان والوں کا جو نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ان کی مضمت جو لاہو لاعب کے اندر زندگی گدارتے ہیں دوسروں کو غفلت میں ڈالتے ہیں ان کی مضمت فرمائی حضرت لقمان حکیم نبی تو نہیں تھے حکیم ایسے تھے اللہ نے ان کو ایسی حکیمانہ ایسی حکیم ایسی حکیمت اطاف فرمائی دی تھی کہ ان کی حکیمانہ گفتگو قرآن میں بھی حدیث میں بھی اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے بہت بڑا سرمایہ بن گیا اللہ نے ان کی زندگی کا ایک نقشہ قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے اللہ حرما باپ کو آج بھی اپنے اولاد کے تربیت اور تعلیم کے فیصلے صحیح کرنے کی توفیق نصیت فرما دیں اولاد زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور آخرت کا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور زندگی کے لیے بہت قیمتی دولت ہے لیکن آج وہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ضائع ہو رہی ہے نہ اللہ کی بنتی ہے نہ ماں باپ کی بنتی ہے اللہ کی بھی نافرمان بنتی ہے اور ماں باپ کے لیے بھی دکھ دکھی اور بے سکونی کا سامان بن رہی ہے اس لیے کہ ہم نے اولاد کے حق فراموش کر رکھے ہیں اولاد کے حقوق جو ماں باپ اور بڑوں پر ہیں انہیں فراموش کر رکھا ہے ایک سعادت من باپ اپنے بیٹی کی تربیت اور تعلیم کے لیے کیا بولے ہیں اس کے کہیں لگے بیٹے یا ابو نیہ لا تشرک باللہ سب سے پہلے اللہ کا تعارف اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں کوئی معبود نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی مسجود نہیں کوئی معبود نہیں کوئی مطلوب نہیں کوئی معبوب نہیں لا الہ الا اللہ اکیلہ اللہ کی ذات اکیلہ اللہ کی ذات ہے وہ حاجت روا ہے مشکل کشا ہے حالات سمارنے پہ آئے کون بگاڑ سکتا ہے اور وہی رحمت کا ہاتھ رحمتیں رحمت کا ہاتھ اٹھا دے کون زندگی سوار سکتا ہے ایک اللہ کی ذات ہے بچے کے دل میں باپ نے باپ اللہ کی عظمت بڑھائی ایسی بٹھا دی اللہ نے بیچ میں تلقین کر دی اولاد کی ذمہ ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھا برتاؤ کرنا ماں نے بڑے بوجل بوجل جسے کہیں کہ تکلیف کے ساتھ اس کو جسم میں پیٹ کے اندر اٹھایا اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ اسے جنا اور بڑی مشقت اس کی تربیت میں اٹھائی اس کا تذکرہ ماں باپ پر بھی ماں باپ کا بھی اولاد پہ حق ہے اس کا تذکرہ پھر اگلی نصیت باپ کی اے بیٹے محتاط زندگی گزارنا دنیا کی نظریں تجھ پہ نہیں دنیا کی قانون کے رسائی تجھ پہ نہیں اور دنیا کی کسی طاقت کی تجھ تک رسائی کوئی نہیں خیال لکھنا اللہ تو دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے تو خلوت میں ہے تنہائی میں ہے پہاڑ کے اوٹ میں ہے سمندر کی تہ میں ہیں فضا میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے بڑا باخبر بڑا باریکوان سب کچھ دیکھ رہا ہے اے بیٹے نماز کا احتمام کرنا نماز کا احتمام کرنا کہاں آج کے زندگیاں اور کہاں اس ماں باپ کی اس باپ اور بیٹے کے یہ باتیں اس باپ اور بیٹے کو یہ نصیتیں کہاں لگے بیٹے اقیم الصلاح نماز کا احتمام کرنا برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جانا برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جانا نیکی اور خیر کا سفیر بن جانا اے بیٹے برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جانا نیکی اور بھلائی کے راہ میں سفیر بن جانا خیر کا دائی بن جانا ہاں ہے بڑی ہمت کی بات بڑے حوصلے کی بات عقیدی کی بات کر دی عبادت کی بات کر دی دعوت کی بات کر دی اور پھر اخلاق سمارنے کی بات کی تکبر نہ کرنا چلانا نہیں چیخنا نہیں جنجلا نہیں آجزی ان کے ساری توازو اولاد کی تربیت اخلاق اخلاق بہت شخصیت بناتی ہے اخلاق شخصیت بناتی ہے اخلاق اخلاق سے آدمی دلوں کا بادشاہ بنتا ہے دلوں میں محبوبیت ملتی ہے اخلاق سے دلوں میں محبوبیت ملتی ہے باپ اپنے بیٹے کے تربیت کر رہا پھر اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت کا تذکرہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اکیلہ اللہ کے ذات ہے مشرق بھی جب مصیبت میں پھنستا ہے اکیلے اللہ کو پھکارتا ہے لیکن جب نجات ملتی ہے جیسے اللہ کو پھکارا ہی کوئی نہیں اس کا تذکرہ لوگو اللہ سے ڈرو قیامت کا دن آنے والا برحق ہے ایک وقت ہے جس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے وہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی بارش کتنی اور کب ہوگی ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کب کیوں ہے اور پھر کل تو کیا کرے گا تیری موت کہاں آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اس کا تذکرہ پھر سورہ سجدہ ہے قرآن کی عظمت کا تذکرہ اللہ کے بڑائی زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اللہ کا پھر عرش پہ ٹھہرنا سارا نظام کو اپنے قدرت سے چلانا پھر قیامت کا تذکرہ نافرمانوں کی مایوسی اور زلت اور رسوائی اہلی ایمان کی والوں کے لئے سعادت و عزت کا سعادت کا تاج اور پھر اللہ نے ان کے لئے وہ کچھ رکھا ہے پردے کے پیچھے کہ ان کی آنکھی ہی ٹھنڈی ہو جائیں گی آنکھی ہی ٹھنڈی ہو جائیں گی اور ان لوگوں کے لئے ہے جن کے راتیں قیام میں اور جن کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور دلوں میں خوف رکھنا اس کا تذکرہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی اور اس کے دشمن کی رسوائی ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ احزاب ہے نصیحت اہل ایمان کو اللہ کے نبی کے واسطے سے اللہ سے ڈرنا کافروں اور منافقوں کی پیچھے نہ چلنا اللہ پہ بھروسہ کرنا اللہ نے جو آسمان سے وہی کے شکل میں قرآن اتارا ہے اسے اپنی زندگی کا نقشہ بنانا اس کے نقشے پہ زندگی گدارتے رہنا اس کا تذکرہ پھر زمانہ جاہلیت غلط رسم و رواج کا تذکرہ کہنے لگے ہمارے سینے میں دو دل ہیں فرمایا دل تو ایک ہی ہوا کرتا ہے ان کے ہاں یہ رواج تھا ماں اگر بیوی کو یوں کہہ دیتے انتا کظہری امی تو تو میری لئے ایسی ہے جیسے میری ماں کے پشت تو وہ سمجھتے یہ بیوی ہمیشہ کے لئے ان پہ حرام ہو گئی تو اس کے بارے میں فرمایا کفارہ دے دے گی تو کفارہ دے دے گا تو اس کی حرمت ختم ہو جائے گی مو بولا بیٹا مو بولا بیٹا اس کے احکامات کا تذکرہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا اسے اپنے باپ کی طرف نسبت کرنی چاہیے زید بن حارس زید بن حارس اللہ کے نبی کا مو بولا بیٹا حضرت زید تھے لوگ کہتے تھے زید بن محمد حکم آ گیا اس کے بعد حضرت زید کے نسبت اپنے باپ کی طرف زید بن حارس کی طرف پھر اللہ سے پھر اللہ کی نبی سے ایمان والوں کی محبت سب سے بالاتر ہے سب سے بالاتر ہے اور حضور کی ازواج مسلمانوں کی روحانی مائے ہیں اور مسلمانوں کے لئے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے پھر غزوہ احضاب کا تذکرہ غزوہ خندق بھی جسے کہتے ہیں غزوہ احضاب بھی کیسے ہیں ساری کفر کی طاقت اکٹھی ہو گئی ایک نوزیدہ اسلامی سلطنت کو سلطنت کو مٹانے کے لئے سارا اتحاد اکٹھا ہو گیا مدینہ کے یہ سلطنت جہاں بہت تھوڑی سی تعداد ہے مسلمانوں کی داد صرف تین ہزار کی فوج ہے اور دشمنوں کی تعداد دس سے پندرہ ہزار کی ہے اور مدینہ میں رہنے والے یہودی بنو ندیر بنو قریدہ وہ بھی اندر ہی اندر ان کے خلاف سادش مسلمانوں کے خلاف کر رہے اور مشرقین کی حمایت میں ان کے ساتھ دے رہے اللہ نے اس مارکے کا تذکرہ فرما اتنی بڑی تعداد جب مدینہ پہ حملہ آور ہوئی حضرت سلیمان فارسی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشورے سے تیہ ہوا خندق بنا دی جائے خندق بنا دی جائے خندق بنا دی جائے خندق کھو دی جا رہی ہے منافقین دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی ایک چٹان توڑتے ہیں اس میں روشنی نکلتی ہے کہتے ہیں یمن کے محلات نظر آ رہے ہیں روم کے محلات نظر آ رہے ہیں وہ مزاق کرنے لگے پیٹ پہ پتھر باندی ہوئی ہیں قضاء حاجت کیلئے نکلنا باہر مننا مشکل ہے اور ان کے خواب دیکھو ان کے خواب دیکھو ان کے فتوحات کی خیالات دیکھو ان کے خیالات دیکھو لیکن اللہ کے نبی تو دیکھتے وہ ہیں کہتے وہ ہیں جو انہیں اللہ بتاتا ہے اللہ کے نبی تو دیکھتے وہ ہیں کہتے وہ ہیں جو انہیں اللہ بتاتا ہے اور پھر ایک وقت آیا مسلمانوں کو یہ ساری فتوحات نصیب ہوئیں کفار نے پڑاؤ ڈالا ایک مہینے تک اللہ کے طرف سے تند و تیز ہوایں چلی ان کی سارے خیمیں اکھڑ گئے ان کی سواریاں بدک گئیں اور ان کے کھانے کی دے گئیں فضا میں اڑنے لگ گئیں یوں رسوہ اور ظلیل ہو کر وہاں سے نکلے اور مسلمانوں کو اللہ نے عزت اور حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھا پھر مدینہ میں پھر مدینہ میں وہ بنو قریضہ جو مسلمانوں کے خلاف سادشے کر رہے تھے ان کے قلوں کا محاصرہ کیا انہیں کا قتل ہوا اور گرفتار ہوئے اللہ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو وہ کامیابی دے دی اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنی زندگی نبی کی زندگی دیکھو اے ایمان والو اپنی نبی کی زندگی دیکھو اے ایمان والو اپنی نبی کی زندگی دیکھو کس طریقے سے اللہ کا نبی ہے کس طرح اس کی زندگی ہے آج مسلمان سب کی زندگی کی روٹین جانتا ہے لیکن نہیں جانتا تو اسے اپنی نبی کی زندگی کی روٹین کا پتہ کوئی نہیں اسے چھوٹے چھوٹے بچے کھلاڑیوں کے پورا ریکارٹ جانتے ہیں معصوم سے بچے دنیا کے سارے کھلاڑیوں کے ریکارٹ اور ان کی ساری تاریخ جانتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کی زندگی کیسی ہے بچ بنا کیسی جوانی کیسی صبح کیسی شام کیسی گھر کی زندگی کیسی باہر کے زندگی کیسی آج مسلمانوں کی زندگیاں اپنی نبی کی زندگی کو فراموش کر بیٹھی ہیں زلط اور رسوائی مسلمانوں کی مقدر بن چکی ہے عزت کا راستہ سعادت کا راستہ آقا مدنی کے خوبصورت زندگی کے اندر ہے اللہ نے اہلی ایمان کو پیغام دیا ہے تمہیں لئے بہترین زندگی گزارنے کا نامونہ محمد الرسول اللہ کے زندگی ہے انسانیت کے لئے اس سے بہتر طرز زندگی ہو ہی نہیں سکتا انسانیت کی فلا اور کامیابی کے لئے اس سے بہتر طرز زندگی ہو ہی نہیں سکتا اسی کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی کچھ خوشحالی آئی ازواجِ متحرات حضور کی بیویاں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئیں ارز کر دی کچھ خرچہ بڑھا دیا جائے سبحان اللہ اللہ اور اللہ کے رسول اپنی ان ازواج کو تو بہت بلند مرتبہ دینا چاہتے تھے جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا انہیں اختیار دے دو کسی پہ صبر کرنا ہے تو ٹھیک ہے نبی کے حرم میں رہو اور اگر جانا چاہتی ہو اچھی طریقے سے ہم تمہیں رخصت کر دیتے ہیں سارے ازواج نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسی بھوک کے ساتھ اور اسی کنات کے ساتھ اور اس روکی سوکی کے ساتھ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور پھر اللہ نے جو انہیں کئی گناہ بڑھ کر عجر و ثواب عطا فرمایا اس کا تذکرہ فرمایا ہے سبحانک اللہم بحمدک نشدو اللہ الہ الا اللہ نستغفرکا و نتوبو ایلی